مہاراشت کی اور انگاباد سے آئے صبح صبح خبر نے پورے ملک کو جنگ جور کر رکھ دیا ہے ٹرین کی پٹری پر سو رہے مجدوروں کے اوپر سے مالگاڑی گزر گئی اور اس سے دردناک حادثے میں سولہ مجدوروں کی موت ہو گئی یہ محاضر مجدور مدی پردیش کے رہنے والے تھے اور اور انگاباد سے گام جانے والی ٹرین پکڑنے کے لیے جالنا سے اور انگاباد پیدل نکلے تھے رات زیادہ ہونے کے چلتے سبھی نے سٹانہ شیوار علاقے میں پٹری پر ہی اپنا بستر رگا لیا صبح اسی پٹری پر سے مالگاڑی گزر گئی اس وقت پرائیم میسٹر نریندر مودی نے بھی اظہار افسوس کیا ہے اور پرائیم میسٹر نریندر مودی نے بھی غم کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پرتی ان کے پریوار کے پرتی اظہار افسوس ظاہر کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیوش گویل انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے جو لوگ مارے گئے ہیں محلوکین ہیں اور جن لوگ کے اوپر یہ آفت توٹی ہے ان کے پرتی دکھ کا اظہار کیا ہے پرائیم میسٹر نریندر مودی نے بھی ساتھی ساتھ پیوش گویل نے بھی ساتھی ساتھ راجنات سنگھ نے بھی یہاں پر اس حادثے پر دکھ جتایا ہے اور واقعی جھنگ جوڑ دینے والا یہ معاملہ تھا جو اورنگ آباد سے آج صبح سامنے آیا ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مدھے پردیش کے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے بھی یہاں پر اس معاملے پر اپنا ردعمل ظاہر کیا ہے اور انہوں نے بھی اس وقت میں اس برے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اور راہل گاندھی نے بھی یہاں پر جو مالگاڑی والا معاملہ پیش آیا ہے اس کو لے کر انہوں نے بھی غم کا اظہار کیا ہے دکھ کا اظہار انہوں نے کیا ہے اور جو لوگ جن کے اپنے مارے گئے ہیں ان کے پریوار والوں کے پرتی ہمدردی وقت کی ہے سولہ لوگوں کی death unfortunate death ہو چکی ہے ابھی تک ایک آدمی انجورڈ ہے وہ hospital میں اس کا treatment اس کی چالو ہے وہ کیا تھے وہ کہاں سے آئے کس روٹ سے آئے ان کو کہاں جانا تھا یہ بھی سب ہم verify کر رہے ہیں اس کے لئے تھوڑا time لگے گا اور انگباد جلے کے کرمار گاؤں کے پاس ایک بھیشن ریل حادثہ آج صبح ہوا ہے اور اس میں سولہ لوگوں کے مرتی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی لوگ اس حادثے میں مارے گئے ہیں یہ مزدور تھے اور یہ مزدور جاننا کہ ایک کمپنی سے اورنگ آباد کے اور جا رہے تھے شاید اورنگ آباد سے ایک ٹرین آج مددی پردیش کے لئے جانے والی تھی اور جو information ملتی ہے اس کے لئے کہ یہ لوگ بھی یہ مزدور بھی سبھی مددی پردیش جانے والے تھے اور اسی ٹرین کے لئے شاید یہ لوگ جاننا سے ایک کمپنی سے اورنگ آباد کے اور جا رہے تھے صبح پانچ بجے کی گھٹنا ہے یہ سبھی مزدور جہے اس پٹری پہ سوے ہوئے تھے اور تب ہی ایک مالگاڑی یہاں سے گئی اور ان مزدوروں کو رون کے چلی گئی اس میں سولہ مزدوروں کی جگہ پہ موت ہوگی ہے یہ سولہ مزدور کے دیکھ سکتے ہیں یہ روٹیا کچھ پڑی ہوئی ہے کچھ سامان ان کا پڑھا ہوئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں روٹیا یہاں پڑی ہوئی ہے یہ مزدور اپنے راستے کے لیے یہ روٹیا ساتھ ملے جا رہے تھے لیکن ایک بھیانک حادثے میں ان سبھی مزدوروں کی آج سبح موت ہوگی اب تک سولہ مزدور اس حادثے میں مارے گئے ہیں ایسا پرشاسن نے بتایا ہے ایک مزدور شکمبیر زکمی ہے اور چار لوگ جس وقت یہ حادثہ ہوا یہ ریلوے پٹری سے دور تھے ان مزدور کے ساتھ ہی یہ لوگ تھے یہ لوگ اس حادثے سے بچ گئے لیکن یہ لوگ پھلاحال کچھ بھی بول نہیں سکتے ایک پوری طرح شوق میں یہ لوگ ہیں اور انگاباد سے کل بھی ایک گاڑی مدی پردیش روانہ ہوئی ہے اور آج بھی ایک گاڑی مدی پردیش روانہ ہونے جانی ہے اور اس کے چلتے یہ مزدور شاید اورنگاباد کے اور جا رہے ہوں گے لیکن بیچ میں ہی ایک بھویانک حادثہ ایک خوپناک حادثہ ہو گیا اور ان سبھی مزدوروں کی یہاں موت ہوگی ویڈیو ڈرنلیس مومن تحفیق کے ساتھ میں مشاہل کروڑے زی میڈیا اورنگاباد